اسلام علیکم میں ہوں محمد شاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شاہد حماد اللہ تعالیٰ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا ہم لائیو آ کر اپنا واج ٹیم جو ہے کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے واج ٹیم کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اگر آپ ایک نئی یوٹیوبر ہیں تو فرنڈز آپ یہ ویڈیو انٹ تک واج کریں کیونکہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت انفرمیشن ملنے والی ہے تو چلیے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جب ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر لائیو آتے ہیں تو کیا ہمارا لائیو آنے والا واج ٹیم جو ہوتا ہے وہ یوٹیوب کے اوپر کاؤنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے منیٹرزیشن کے لیے کیا ہمارا یہ واج ٹیم جو ہے گنا جائے گا یا نہیں گنا جائے گا تو بھائی اس کا جواب ہے کہ آپ کا منیٹرزیشن کے لیے جب آپ لائیو آتے ہیں تو آپ کا واج ٹیم جو ہے گنا جائے گا کاؤنٹ کیا جائے گا یوٹیوب پر لائیو آنے کے بارے میں کچھ اور مزید چیزیں جو ہیں ڈسکرس کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات ہم لائیو کب آ سکتے ہیں تو بھائی اگر آپ موبیل سے لائیو آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم ہزار سبسکرائبر ہونا ضروری ہے اگر آپ کے ہزار سبسکرائبر نہیں ہیں اور لائیو آ سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ اور چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے موبیل کے اوپر لائیو آ جاتے ہیں ان کے ہزار سبسکرائبر ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں اور اپنے موبیل سے لائیو سٹارٹ آنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ کچھ تھرڈ پارٹیز اپلیکیشن یوز کر کے وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپنے موبیل سے لائیو آ جاتے ہیں تو کیا یہ کام صحیح ہے یا نہیں تو اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں آپ ابھی اور اسی وقت جو بھی اپلیکیشن آپ اپنے موبیل فون پر لائیو آنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اگر آپ یوز کر رہے ہیں تھرڈ پارٹی اپلیکیشن تو ابھی اور اسی وقت انسٹال کر دیں اور آپ اپنی جی میل کا پاسورٹ ابھی اور اسی وقت چینج کر دیں کیونکہ آنے والے وقتوں میں جب آپ کا چینل گرو کر جائے گا جب آپ کا چینل جو ہے منیٹائز ہو جائے گا آپ کا چینل ہیک ہو سکتا ہے یا تو پھر آپ کی ابھی جو ہے جتنی بھی پرویسی پڑی ہوئی ہے آپ کے موبیل کے اندر لیک ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں سے پوچھتے پھریں گے کہ یار میرا چینل ہیک ہو چکا ہے میں نے یہ کام کیا تھا تو اب بات کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو لائیو آنا ہے اور کیسے لائیو نہیں آنا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے موبیل فون سے جب لائیو آ رہے ہوتے ہیں مطلب ایک ہزار سبسکرائبر مکمل ہوئے اور اپنے موبیل سے لائیو آنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بلیک سکرین کے ساتھ لائیو آ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے کمنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے جواب دے رہے ہوتے ہیں جب آپ ایک موبیل کے کیمرے کے سامنے کوئی بھی چیز پھلو یا کچھ رکھ دیتے ہیں تو زیر سی بات ہے جو سکرین ہوگی وہ بلیک ہی آپ کو نظر آنی ہے تو اس طریقے سے لائیو آپ بالکل نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز یوٹیوب کے لائیو پروگرام کے لئے الیجیبل نہیں ہے اگر آپ نے اس طریقے کے کوئی بھی چینل دیکھے ہیں بلیک سکرین کے ساتھ لائیو آ رہے ہیں اگر وہ منیٹائز چینل ہو چکے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چینل جو ہے منیٹائز ہو چکے ہوں یوٹیوب کے الگرورثم سسٹم سے نکل گئے ہوں لیکن خطرہ ابھی بھی ان چینل کے اوپر منڈر آ رہا ہے ان چینل کو ابھی بھی خطرہ ہے ان کا چینل کبھی بھی دیپ منیٹائز کر دیا جائے گا دی ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا آپ نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ وہ چینل جو ہے بلیک سکرین کے ساتھ لائیو آ رہے ہیں اور کومنٹ پڑھ رہے ہیں اس طریقے کا کام کر رہے ہیں تو ہم بھی اس طریقے سے کام کریں آپ لوگوں نے ہرگز یہ کام نہیں کرنا ہے اچھا تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتانے جا رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ شاید بھائی ہم جو ہے اپنے ہی موبائل سے اپنے کیمرے سے لائیو آ رہے تھے لیکن ہمیں سٹرائک مل گئی تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ جب لائیو آ رہے تھے اپنے موبائل پر تو آپ کیمرے کے سامنے کیا چیز دکھا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے پی ایس ال کا میچ دیکھنے گئے ہوئے تھے یا پھر کسی بھی پروگرام میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے پٹس پیٹ کیا اور وہاں پہ گانے بجانے یا پھر مولوی صاحب جو ہے نات شریف پڑھ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ لائیو آ کے یہ چیز دکھاتے ہیں اپنے کیمرے سے لائیو آ رہے تھے اپنے موبائل سے لائیو آ رہے تھے لیکن پھر بھی ہمیں شاید بھائی سٹرائک مل گئی ہے تو بھائی یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کومنٹ سنس اپنا یوز کرنا ہے کہ جو چیز آپ لائیو دکھا رہے ہیں چاہے آپ کرکٹ میچ جو ہے لائیو دکھا رہے ہیں آپ پی ایسل کا میچ جو ہے دیکھنے چلے گئے سٹیڈیاں وہاں پہ جا کے آپ پی ایسل کا میچ لائیو دکھا رہے ہیں مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ کیا وہ کرکٹ میچ آپ لوگوں نے ارگنائز کیا ہے بلکل ہی نہیں جو لوگ ارگنائز کر رہے ہیں کرکٹ میچ ٹھیک ہو گیا وہ آپ لوگوں کو جو ہے سٹرائک دے سکتے ہیں ان کا یہ رائیڈ بنتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے پیسہ خرچ کیا انویسٹ کی ہے آپ لوگوں نے نہیں کی ہے تو آپ لائیو یہ چیز نہیں دکھا سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی پروگرام میں گئے ہیں وہاں پہ گانا بجانا چل رہے ہیں یا پھر مولوی صاحب جو ہیں ناد شریف پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی سیم چیز ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ بھی ارگنائز کوئی بھی چیز نہیں کی ہے اور سپیشلی جب گانا بجانا یا مولوی صاحب جو ہیں ناد شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صرف آپ ایک نہیں ہوتے ہیں لائیو چلنے والے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے موبیل کا کیمرہ آن کر کے لائیو آ رہے ہوتے ہیں تو یوٹیوب کو یہ چیز ایک لگتی ہے کہ یہ ایک ری یوز کونٹینٹ ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے جو ارگنائز کر رہے ہوتے ہیں جو پیسہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا رائیڈ بنتا ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے کوپی رائیڈ دے سکتے ہیں اور دیتے بھی ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کے پروگرام میں آپ نے پاٹسپیٹ کیا ہے اور جہاں پہ گانا بچانا یا پھر ناد تے پاک جو مولوی صاحب پار رہے ہیں ان کا کوئی افیشل اپنا چینل ہو اور اس چینل کے لیے وہ جو ہے اس ویڈیو کو ریکارڈنگ کر رہے ہوں جب وہ اپنے چینل کے اوپر اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے لائیو یہ چیز دکھا چکے ہیں وہ لوگوں کا رائیڈ بنتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے کوپی رائیڈ سٹرائک یہاں پہ دے سکتے ہیں آپ اس طریقے کا کام بھی نہیں کر سکتے ہیں تو بھئی یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ چیز نہیں سوچنی ہے کہ ہم اپنے موبیل سے لائیو آ رہے تھے اپنا ہی کیمرہ ہم نے اپنے موبیل کا کیمرہ آن کیا ہوا تھا اس سے لائیو آ رہے تھے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر لائیو آ رہے ہوں اس طرح کی چیزیں جو دکھائیں یہ آپ لوگوں کو حق بنتا ہے یہ بالکل آپ لوگوں کو حق نہیں بنتا ہے آپ لوگوں کے چینل کے اوپر کوپی رائیڈ سٹرائک آپ لوگوں کو مل سکتی ہے تو آپ اس طرح کا کام ہرگز ہی نہ کریں دیکھیں اگر آپ لائیو آنا بھی جاتے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ اپنے گھر کے چھت کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے کیمرے کے سامنے جو بھی چیز آ رہی ہے آپ اس کو دکھاتے جائیں اگر آپ اپنا فیس نہیں بھی دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے تو ایسی لائیو یوٹیوب لائیو پارٹنر کے لیے الیجیبل بھی ہے اور ایسی لائیو جو ہے یوٹیوب کے اوپر مانی بھی جاتی ہے تو آپ اس طرح سے لائیو بلکل جو ہے ہنڈر پرسنٹ آ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹک ثابت ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ لوگ کو مل سکے تو چلیے جی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں